تو رباعت پہلے پڑھ دیتے ہیں وآن ابی بردتا قال قار علی رضی اللہ تعالی عنہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی اس بیحادہ اوحادہ و اشارہ قلل اس کا واللتی تلیہ رباہ مسلم کی کتاب اللیباس حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب اللیباس میں لائے مسلم شریف کے لئے اور ابی حضرت ابی بردتا حضرت ابو بودہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاماد محترم حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کنگلی میں اور اس کنگلی میں انگو بھی پہننے سے منع کیا فی اس بھائی آدئی ہو آدئی اس میں اور اس میں اس کون ہے اشارہ الیلس کا اس بھی یہ اس کا واللتی تلیہ اور اس سے جو متصل ہے تو بعض لوگ کیا بولتے ہیں انہوں نے کہا سب بابا میں کوئی انگلی اس میں انگلی پہلے تو میں حرک نہیں دیکھتا ہے اس کا مطلب کنٹوزن میں وہ بھی ہیں تو واللتی تلیہ اس کے جو بات ہے یہ ہے کہ یہ تو ابن حسیمین اور بہت سارے محبتین نے کہا یہ ہے یہ اچھی طرح اس کو کلیر کرو اچھی طرح کلیر کرو اس کا یہ تو کلیر ہے واللتی تلیہ سے مراد یہ کہ یہ ابن حسیمین اور تمام محققین اس طرح گئے ہیں کہ یہ ہے یہ اس میں نہیں پہننا چلئے دو میں اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے ان تینوں میں نہیں پہن سکتے بعض لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے اب دیکھو اس میں پہننا افضل ہے اس میں پہننا مقروب ہے اور ان تینوں میں پہننا مفروح ہے اس میں پہننا افضل ہے خنصر میں اور منصر کے اندر پہننا یہ مصطحب ہے اور ان تینوں کے اندر پہننا مفروح ہے سمجھ میں آیا جی یہ اچھی طریقے سے ذہن نشن کی جائے اور داہنے ہاتھ میں چاہے پہن لیں چاہے بائیں ہاتھ میں پہن لیں اور یہ مردوں کے لیے ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کسی بھی انگلی میں پہن سکتی ہیں یہ ابن حسینلین اور ٹی گر تمام ہفتے تین کا تحسلہ ہے اور ان کا مسئلہ ہے یہ کلیر ہوا